دیکھئے رسس کو کون بدنام کرے گا؟ ناثورہ مگوڑ سے کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں بابو کے قتل کو جائز ٹھلاتے ہیں سنبیدھان میں بھروسہ نہیں رکھتے ترنگے کو ترنگا نہیں مانتے تو کون مقاب مان کرے گا؟ تو اتنی بڑی طاقت ہیں کہ کہتے ہیں کہ سرحدوں پر یا کہیں جنگ میں پہنچنے کے لیے آرمی کو مہینوں چاہیے ہیں ہم تین دن میں پہنچ سکتے ہیں ان کی طاقت آرمی سے انڈیان آرمی سے بھی زیادہ ہو اور سکشم اتنے ہو کہ تین دن میں پہنچ جائیں تو میرے گلی کا گھر تو یہ بہت قریب پڑے گا کونوں نے کہہ سکتا ہے؟ در لگتا ہے ان سے خوف آتا ہے روح لرز جاتی ہے جی چاہتا ہے بچے گھروں سے نہ نکلیں بالک ہو گئے تو نکلتے تو ہیں کام پڑتا ہے نکلتے آزاد دیش میں اپنے ہی وطن میں جس میں ہم اپنی مرضی سے رکھے تھے بائیس بٹا تیس دسمبر انیس سو انینچاس کی رات یہ مورتیاں ممبر پر استحفید کی گئی تھی اور تب سے وہاں پوجہ ہوتی ہے چھ دسمبر بانوے کو مسجد کی شکل بدل دی گئی تھی اسے شہید کر دیا گرا دیا گیا تھا ملبا اس کا ہٹ گیا تھا تب ہی اور نرسی مہاراو جی کے پردہان منتری رہتے ہوئے تین دن تک وہاں چبوترا بنا تھا اور وہی رام جانب اس تھل کہلاتا ہے وہاں پوجہ ہوتی ہے اندر ہے وہاں اب اگر کہیں اور بنانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر تو بیواد ہی ختم ہو جائے گا دن پہلے راملیلہ میدان دلی میں بنانا چاہتے تھے وہاں شاید اسے رائے بدل گئی اب کہاں بنانا چاہتے ہیں یہ ہے ہماری جانکاری میں نہیں ہے چھ دسمبر بانوے کو جو ہاں مندر بنا تھا وہاں مندر ہے پوجہ ہوتی ہے اب کہاں بنانا چاہتے ہیں کس جگہ کے لئے سنکلب لیا گیا ہے اور اب جناو سے صرف بیس دن پہلے جب آچار سنیدہ لاغونے والی یہ تب سنکلب لیا ہے تو صاحب اس میں تو کہیں گفلا لگتا ہے ہاتھ سے تو اتنے ہوئے ہیں پانچ سالوں میں کہ اب اس کا ذکر کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے بی جے پی کے ہی کسی ذمہ دار نے کہا تھا کہ اس میں سرکار کیا کر سکتی ہے جو اوپر والے نے چاہا وہ ہوا تو اس میں کب کہاں کیسے کس کی موت آئی گی یہ اوپر والا تیہ کر دیتا ہے ٹرین حادثے سے مر گئے سرحدوں پر مر گئے انکاؤنٹر میں مر گئے بیماری سے مر گئے بھوک مری سے مر گئے آتم ہتیا کر لی قسمت کا لکھا ہے جو پورا کرتے ہیں لوگ اس میں سرکار کیا کرے موڈی جی کی کیا غلطی ہے یوگی جی کی کیا غلطی ہے حمید شاہ جی کی کیا غلطی ہے موسیقا